نون لگ کا بھرپور الیکشن لڑنے کے اعلان مزیر داخلہ رانہ سانواللہ کہتے ہیں نون لگ پنجاب میں ہر حلقے سے الیکشن لڑے گی پنجاب میں بھرپور انتخابی مہم چلائے گی سازش کے تحت نواز شریف کو ہٹائے گیا ترقی کرتے ملک کو برباد کر دیا گیا ایک شخص نے ملکی سیاست میں زہر بھرا نوجوانوں کو گمرہ کیا چار سال سے مخالفین کو انتقامی کاربائی کا نشانہ بنائے گیا انتقام اور گالی گلوچ کی سیاست کا خاتمہ کریں گے پاکستان ڈیپولٹ ہونے کی افعائیں پھیلائی جا رہی ہیں دیوالیا ہونے کا خطرہ مکمل طور پر تل گیا آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے وزیراعظم شباب شریف کا تقریب سے خطاب کہا مشکل وقت میں دوست ممالک نے ساتھ دیا تابون کو کبھی نہیں بھولیں گے چشمہ پائب نیو فلیر پاور پلانٹ کا افتتہ افعائیں پھیلانے والوں کو معصر جواب ہے مزید کہا ہماری حکومت ختم ہونے میں ایک مہینہ رہ گیا تجارتی خسارے کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے ملک کی ترقی کے لیے مسائل کا حل نکالنا ہوگا وزیراعظم نے چشمہ پائب نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا نیشن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے اپکس کا بھی سنگے بنیاد رکھ دیا نوجوانوں میں سرٹیفیکٹ تقسیم کی یونیورسٹی کے لیے دس کڑوڑ روپے کا اعلان پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں آئیم ایف کا نیا پروگرام معیشت کو مستحکم کرنے میں سہارا دے گا اقتصادی صورتحال کو مضبوط بنائیں گے آئیم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن کی بریفنگ کہا پاکستان کو مختلف قسم کی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو مسلسل اصلاحات کی ضرورت ہے نیجی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا انٹرپیک پیٹ ڈالر کی قیمت میں ایک روپے انتیس پیسے اضافہ ڈالر دو سو ستتر روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہنڈویٹ انڈیکس پر چوراسی پونٹس کمیں ہنڈویٹ انڈیکس پنتالیس ہزار ایک سو پیاسی پر پر مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی مجموعی شرعہ 28.96 فیصد ریکارڈ چاول گوشت دالیں سبزیاں سب کی قیمتیں بڑھ گئیں آٹھے چینی کا حصول مزید مشکل کوئٹہ میں چینی آٹھ سے دس روپے آٹھا سات روپے فی کلو مہنگا پشابر میں آٹھے کی قیمت ستائیس سو پچاس تک پہنچ گئی شہری پریشان کہتے ہیں کیا کھائیں کیا پکائیں کچھ بھی سستہ نہ رہا دریائے ستلچ میں بھاولپور اور بھاولنگر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچھے درجے کے سلاف کا خدشہ دریائے راوی میں بھارت سے چھوڑا گیا سلافی ریلا لوہر کی جانب گامز دریائے ستلچ میں پانی کی سطح میں اضافہ فلٹ کنٹون روم کے مطابق کوٹ مرثن کے مقام پر پانی دو لاکھ دس ہزار کیوسٹ پک مہت گیا ملک میں مونسون کا سلسلہ جاری پنجاب بلوچستان خیبر پختون قور کشمین میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ملک کے دیگر علاقوں میں موصف گرم اور مرتوب رہے گا گولو میں گرد چمک کے ساتھ بارش ندی نالوں میں تکیانی پروی زلائی کی رہائی کے روپکار پر عمل درامت دننا ہونے کا کیس انٹی کرپشن کوٹ لاہور نے ڈی آئی جی جیل خانداد کو طلب کر لیا انہیں زلائی کو پیش ہونے کی ہدایت نگرہ وزیرالہ کی تقروری کے لیے مشاورت کی جائے آپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کا وزیرالہ سندھ کو خط لکھا آئینی طور پر وزیرالہ مجھ سے مشاورت کے پابند ہیں جلد از جلد اجلاس کھلائیں سندھ اسمبلی کے مدت چودہ اگس کو ختم ہو جائے گی آنی والا الیکشن یو میں حساب اور اعتصاب ہو گیا قیامت سے پہلے حکومت پر سیاسی قیامت ٹوٹے گی شیخ رشید نے خبردار کر دیے کہا کرزہ اس وقت ملا جب مہمان عدکاروں کا کھیل ختم ہونے والا تھا شباز شریف تقریری مقابلے پر نکلے ہوئے ہیں دن میں آدھی درجن تقریری اور آدھی درجن تصویریں کچواتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا عمر سر فراز شیمہ کو جیل میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کا حکوم تحریری فیصلہ جاری کہا جیل میں سہولیات نہ دینا انتیازی سلوک ہے عمر سر فراز شیمہ کو اپنے حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اس لابت ہائی کورٹ نے سوابی میں درج مقدم میں اسدکیسر کی حفاظتی زمانت کی درخواست ادم پیروی پر مسترد کر دی انصاف لارڈز پورم پنجاب کے نائب صدر عبد المناف نے ساتھیوں سمیت استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ملک کی ترقیہ و خوشحالی کے لیے ساد نینے کا عظم علیم خان کا خیر مقدم کہا ذاتی نہیں ملک کی مفات عزیز ہے ریاست بچانے کے لیے میدان میں اترے ہیں استقام پاکستان پارٹی ملک کو مستحقم دیکھنا چاہتی ہے سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کی درخواست و وفات کے بعد سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ بیس جولائی کو سماعت کرے گا سابق صدر نے دوہزار تیرے کے انتخابات میں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا یہ جو نے شیٹپ لیا گیا ہے ہمارے اداروں کی طرف سے یہ انتہائی خوش آئند بات ہے زراد کے معاملے میں دیکھا جائے تو پوزیٹیو انیشیٹیو ہے آرمی چیف نے یہ جو بنجر زمین آباد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے زراد میں بین القومی سرمایہ کاری پر عوام کی رائے کہتے ہیں زراد میں جدت سے ملک خوراک میں خود کفیل ہوگا غیر محقی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے بنجر زمین آباد کرنے کا آرمی چیف کا فیصلہ خوش آئند قرار ملک وال میں آرمی پری ویٹرنیٹی کیمپ کا نکات کیمپ پاک پوچ اور محکمہ لائب سٹوک نے ملکہ لگایا کل ایک سو باسٹ جارویروں کا موینہ اور علاج کیا گیا ضرورت مند کسانوں کو مویشوں کی مفت عدویات پر عام کی گئیں مفت چارے کے بینڈل بھی تقسیم شہریوں نے پاک پوچ کے فری ویٹرنیٹی کیمپ کو کھوک سرہا موشنٹن میں پاکستانی سفارت خانی کے پرانی عمارت فروخ کابینہ کے فیصلے پر عمل درامت ہونے پر سفیر مسعود خان کا اظہار اتمنان کہا مزید کوئی عمارت یا جائدات فروخ نہیں کی جا رہی امریکی وزیر خارجہ کی جکارتہ میں چینی سفارتکار سے ملاقات انٹونی بلنکن اور بانگ ٹی کا عالمی عبور پر دباتنا خیار بلنکن نے اپنائے تائیوان میں عمد برقرار رکھنے پر سوٹیا چینی ترجمان نے کہا بانگ ٹی نے بلنکن کو بتایا امریکہ کو ذمہ دارانا اور عملی رویہ اپنانا چاہتی ہالی ووڈ ادھکاروں کا آج سے ہر تال کا اعلان 63 سال میں پہلی بار ادھکاروں اور مصنفوں نے مشترکہ ہر تال کی کال دے دی ٹی وی اور فلم میں ارڈیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر تحافظات تنخواہوں میں بہتری کا بھی مطالبہ برطانیہ میں ہزاروں ڈاکٹرز تنخواہوں میں اضافے کے لئے سڑکوں پر نکل آئے ڈاکٹرز کا تنخواہوں کو دو ہزار آٹھ کی سطح پر واپس لانے کا مطالبہ وزیراعظم رشیسون کا تنخواہوں میں 6 فیصد اضافہ کرنے کا پیسلا تنخواہوں میں 35 فیصد اضافے کا مطالبہ نامناسب کرا امریکہ اور یورپی ممالک میں گرمی نے ریکارڈ توڑ دیے پارہ 49 ڈگری تک پہنچ گیا ایریزورا، لاس، بیگوز، ہیوسٹن، ٹیکساس اور کالیپورنیا میں درجہ حرارہ 47 ڈگری ریکارڈ ہیٹ پیپ مزید شدید ہونے کی توقع اٹلی بشدید گرمی سے ایک شخص ہلاف مزید گرمی کا الارڈ جاری